تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میاری دودھ کی فراہمی کے لیے فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جیون مارکیٹ اور چونیا میں چھاپے پینتالیس سو لیٹر دودھ اور ایک سو چالیس لیٹر خیر میاری آئل پچاس کلو سے زائد زائد المیاد جو گوشت ہے انڈے ہیں دس کلو نان فوڈ گریڈ پیکنگ میٹیریل اور ممنوبہ کیمیکل کو جو طرف کر دیا گیا ہے اگین علی وہی بات ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو گند کھاتے ہیں اب دیکھیں یہ چریکنگ ہو رہی ہے آپ ویجوالز میں دیکھ لیں میں نہیں کچھ کہتی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مورالی کرپٹ لوگ ہیں اتنے اس بہت سے کہ دودھ کس کی غزہ ہے بچوں کی بچوں کی غزہ میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اور بچوں کی ذہنیں نشن مازو ہیں پہلے پانی استعمال کیا جاتا تھا آپ جو پاڈر اور پتہ نہیں میدہ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس کو گاڑا کرنے کے لیے ٹھیک ہے ابراہیم لکی ہمارا ساں اس پر موجود ہیں ابراہیم یہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کاراوائی کی ہے کیا دفصیل آتنا آپ کے پاس پنجاب فوڈ آر تھارٹیب ہے وہ کم و بیش روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کے عوام کو بیفوظ خوراک پہنچانے کے حوالے سے ان کی جو فوڈ سیفٹی ٹیمیں ہیں وہ مقتف جنگوں پر چھاپے مارتے رہتی ہیں لیکن ہر ان کی جو جو ان کی ریڈ ہوتی ہے تو اس میں انتہائی جو ہے ناکس شاہ خورد و نوش جو ہے وہ بنامد ہوتی ہیں بہت بہت اچھے جو فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں سے جو ہے گندی چیزیں جو وہ نکلتی ہیں باسی چیزیں نکلتی ہیں آج بھی انہوں نے جو ہے ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ چھاپا مارا ہے اور چونیا میں مقتف جنگوں پر جو ہے انہوں نے اپنے ریڈز کی ہے جس میں پینتیس سو لٹر دور جو ہے وہ اور ایک سو چالیس لٹر ناکس غیر میاری آئل جہاں وہ برامت کیا ہے پچاس کلو ناکس زیادہ علمیات اکسپائٹ اگوشت ہے وہ برامت کیا ہے اسی طرح جو ہے اندے ہیں دس کلو نان فوڈ گریڈ پیکنگ میٹیریلز میں جو ہے دیگر چیزیں انہوں نے قبضے میں لیا جن کو پھر انہوں نے طلف کیا ہے ناکس انضامات پر ریسٹورنٹ کو بند بھی کیا گیا جبکہ آٹھ فوڈ پوائنٹس کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار جرمانے بھی کیے اسی طرح دور بردار گاریہ جو ہے ان کو جو ہے چیک کیا گیا اور سپلائی کے لیے آنے والا پین تیس سو کیجی ملافتی دور جو ہے وہ جو ہے قبضے میں لیا گیا اور ان کو پھر جرمانہ بھی کیا گیا مقدمات بھی درج کیا گیا اسی طرح جیون مارکٹ میں تیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گی جس میں استعمال شدہ آئل کو دوبارہ جو ہے یوز کرنے پر ایک ریسٹورنٹ کو بند کیا گیا ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسم جوید نے ہمیں پھر بتایا اس حوالے سے کہ مختلف فوڈ پوائنٹس کو ایک اکیس جو ہے نوٹس بھی جاری کیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے اور جو ہے کافی جرمانے بھی کیے گیا ہے اسی طرح یہ کہنا تھا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر فوڈ آتھارٹی جو ہے وہ اپنے کاروے کرتے رہے گی اسے قبل بھی شہد ہو جو وہ ہے وہ بھی جالی شاہد پکرا گیا اسی طرح فش پوائنٹس پر بھی جو ہے وہ چیکنگ کی گئی کیونکہ آپ چونکہ ویڈر چینج ہے لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جو ہے فش جو ہے وہ کھائیں اس کو انجوائے کریں لیکن ہم نے دیکھا باسی فش جو ہے وہ بھی مختلف فوڈ پوائنٹس پر جو ہے وہ فروک تو رہی تو اس پر اس کو بھی ایجانوں نے قبضے ملیا اور جو ہے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں جی ٹھیک ہے ابراہیم میں ہمارے تب موجود تھے کاروائی چاری ہے اور بڑی اچھی بات ہے فوڈ آتھورٹی کی ٹیم میں جو ہے بڑی متحریک ہے سانیاں اور مختلف مقامات پر وہ ناکے لگا کے چیک بھی کرتے ہیں سبح سویرے دودھ دودھ بچوں کی غزہ ہے اور بچوں کی غزہ میں جب آپ ملاوٹ کریں گے اور ایون کیمیکلز تک ڈالیں گے تب آپ کو بھرپور آپ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور جتنی سخت سزا ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے اور کریڈٹ ٹو فوڈ آتھورٹی کی ٹیم ہے جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بڑی اچھی کاروائی کر رہی ہے بالکل جی بہت اچھی کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تو زائد المیاد جو گوشت ہے وہ پکڑا گیا ہے کل مچھلی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے آئل پکڑا گیا ہے ابراہیم لکی ہمارے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کہاں کہاں چھاپے مارے گئے ہیں اور فوڈ سیفٹی ٹیموں کے بارے میں کیا فوڈ سیفٹی ٹیم جو ہے وہ کیا کہتی ہے